میں آرتی سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لیون بھارت اور خبروں میں سب سے پہلے بات کریں گے عید کے بازار کی جو پوری طرح سے سج گیا ہے اور یہاں سیوائیوں سے لے کر کپڑا، ٹوپی، ایتر، چپل، جوتے، چشمہ، کروکری سے لے کر کھانے پینے تک کی دکانیں سجی ہوئی ہیں بازار دیر رات تک کھل رہے ہیں جہاں لوگ خریداری کے ساتھ بک رہے لچیز، وینجنوں کا بھی لطف اٹھا رہے ہیں کرونا کال کے دو سال بعد اس بار لوگ خل کر تیوہار منا رہے ہیں لہٰذا بازاروں میں چکا چوند ہے ویب سائی بھی اس سے خوش ہیں آج چاند رات ہونے کے آثار ہیں اور اوپر سے سنڈے بھی یعنی کہ روی وارت چھٹیوں کا دن ہے موسم بھی باقی دنوں کے مقابلے آج مہربان ہے ایسے میں آج بازاروں میں ریلا امر رہا ہے لوگ ضرورت کے مطابق خریداری کر رہے ہیں موسیقی آج اکل ہے سوائے کا مارکٹ تو دو دین تین دین بچا رہتا ہے تب ہی سٹارٹ ہوتا ہے آج فلال مارکٹ میں آج دیکھیں ایسا بجا رہے گا ابھی مارکٹنگ تو بہت اچھا ہوئے ہیں دو تین دین کا جو آئیوریس سیل تھا ہم لوگ کا اس حساب سے ٹھیکی ہے سیل لاؤگڈون سے بہت اچھا رہا مارکٹ ہم لوگ سب دوگندار بہت خوش ہیں مارکٹ سے اور سب کو بہت سو کامنا اید اچھا سمیتے سب کا ہندو مسلم سب بھائے اچھا سہے اید منائے اور بہت بڑھیا رہا سر دو سال لاؤگڈون رہا اس سے بہت بہتر ہے اور تمام مسلمانوں کے دو خرداری چھوٹ کر کے کیا ہے اور ہم لوگ کا دھندہ بھی بہت بہتر ہوا ہے اس بار اور ہم لوگ اید خوشی خوشی سب سارے آدمی ملائیں گے اید کا مارکٹنگ کرنے ہیں کپڑا لینے آئے ہیں کپڑا اچھا ہے فینسی ہے اچھا ہے رانی دیسے میں اچھا سا اچھا کپڑا ملتا ہے اور کیا کچھ خرداری کرنے ہیں بہت ساری خرداری کرنے ہیں اور بھی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ سعیوگی عدیتی چھڑ رہی ہے رانچی کی تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں عدیتی دیکھیں آج چاند رات ہونی کے پورے آثار ہیں اور اس سے پہلے حالانکہ خریداری تو بہت دنوں سے چل رہی ہے لیکن آج کچھ خاص کیونکہ آج چھٹیوں کا بھی دن ہے اوپر سے موسم بھی دیکھیں باقی دنوں کے مقابلے آج بہت خوشنما ہے تو بازاروں کی بھیڑ آپ کے پیچھے کی جو تصویر ہے یہ بتا رہی ہے کہ لوگ عمر پڑے ہیں خریداری کے لیے جی بلکل آتی ابھی ہم رانچی کے مین روڈ میں اور وہاں کی تصویر ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ کس طریقے سے لوگوں کی بھیڑ جو ہے وہ یہاں پر ہے اور لوگ میں اس سال جو ہے بہت زیادہ اتصا ہے کیونکہ پچھلے دو سال سے کورونا کال کے دوران لوگ اچھے سے اپنے تہوار کو نہیں منا پا رہے تھے لیکن اس بار انہیں یہ موقع ملا ہے کہ وہ اپنے تہوار کو اچھے سے منا سکے اور خریداروں کی جو بھیڑ ہے وہ کافی زیادہ بازاروں میں نظر آ رہی ہے اتر کی بکری ہو یا سیوائی کی بکری ہو الگ الگ چیزوں کی بکری جو ہے کافی اچھے سے ہو رہی ہے اور مہیلاؤں یہ جو ہیں وہ یہاں پر میرے ساتھ اپستیت ہے ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ کیسا لگ رہا ہے پچھلے دو سال کے بعد آپ کو موقع ملا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے دو سال بہت مسکل سے گجرا ہے ہم لوگوں کا عید نہیں منا پا رہے تھے نماز نہیں ہو رہا تھا کچھ نہیں ہو پا رہا تھا اس بار اچھا ہے لیکن مہنگائی بہت چھو رہی ہے اسمان یہ میرا ہے پلیز تو اس بار عید کیسے منانا ہے آپ لوگوں کو اس بار بہت خوشی سے منانا ہے بہت اچھے سے منانا ہے سب کے ساتھ منانا ہے بتا رہا ہے کہ لوگوں میں اس بار کافی زیادہ اتسا ہے اتسا تو واقعے میں ہے اس لئے کہ دو سال سے سبھی لوگ ہر جاتی کے لوگ پرسان تھے ہیں اپنا اپنا کوئی بھی پرمانے منان سکا اس بار عید کا ایک تہوار آیا ہے جو عید کے نماز عیدگاہ میں بھی پلے جائے گا بہت خوشی کا موقع ہے اتسا ہی تے سبھی لوگوں کو اپر روزہ نماز سبھ اچھا سے ہو رہا ہے مارکس کا دور ہٹ چکا ہے اب بہت اچھا لگ رہا ہے نہ تو سبھی کو موں میں پٹی بندہ باتا تو آدمی کچھ سمجھ نہیں سکرہ تھا جی آرٹی آپ دیکھ سکتی ہیں لوگ جو ہے وہ کس طرح سے اتسا ہی تھے اور لوگوں میں اس بار الگی اتسا ہے کہ پچھلے دو سال سے وہ اچھے سے نہیں منا پا رہے تھے تو اس بار وہ کافی اچھے سے اپنے تہوار کو منائیں گے تو اور بھی چیزیں ہیں یہاں پہ جو خریداروں کی بھیل وہ آپ کو بتا سکتی ہے کی لوگوں میں اتساہ کتنا زیادہ ہے ادیتی فرق تیوہار فرق تیوہار میں بچوں کے جو اممگ ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں کیا بازار میں بچے بھی خریداری کے لئے پہنچیں اگر آپ ان تک پہنچ سکیں اور ان کا جو اتساہ ہے اگر وہ ہم اپنے درشکوں تک پہنچا پائیں تو ذرا بات کرنے کی کوشش کریں جی جی بلکل بچے بھی یہاں پہ ہیں ہم ان سے بھی بات کریں کیسا لگ رہے دو سال کے بعد تو اس طریقے سے بچے جو ہے وہ بات کرنے سے تو تھوڑا کتراتے ہیں لیکن ان میں اتساہ ہے وہ بازاروں میں بچوں کی بھی بھیڑ کافی دیکھی جا رہی ہے ہم کچھ دکاندار سے بھی آرتی بات کرنا چاہیں گے کیس طریقے سے اس بار کی بکری جو ہے وہ کیسی رہی ہے اس بار دو سال کے بعد بکری کیسا رہے آپ لوگوں بہت اچھا رہا اس بار بزار اچھا رہا ہے بزار ٹھیک ہے پچھلے دو سال کورونا کال کے دوران اچھا لگ رہے اچھا ٹھیک ہے بہت اچھا اس بار آپ لوگ اید کیسے منائیں گے اب دیکھئے جو اوپر والے کے مرضی ہے چاند رات ہے کل ہوگا کہ آج ہوگا کوئی پتہ نہیں تو اس طریقے سے اور بھی کچھ لوگوں سے ہم بات کریں گے اس بار آپ لوگوں کو اید کیسے منانا کیونکہ پچھلے دو سال سے کورونا کال کے دوران لوگ اچھے سے اید نہیں منانا پا رہے ہیں اس بار کھول کے منانا ہوگا کھول کے منائیں گے کتنا اچھا ہے بہت اچھا ہے خوش ہے بہت خوش ہے تو اس طریقے سے آتی دیکھ سکتے ہیں لوگوں میں اچھا ہے جو وہ بہت ہی زیادہ ہے اور جہاں تک بات کریں بزاروں کی تو اس بار جو رونک ہے بزاروں میں واپس آ چکی ہے پچھلے دو سال سے جہاں یہ سناٹے کا محول عدیتی دیکھئے اگر اید کی بات ہو رہی ہے تو اید میں سب سے زیادہ خاص سیوئیاں ہوتی ہیں اگر آپ سیوئیوں کے دکاندار سے تھوڑی سی بات چیت کریں کہ کون سی سیوئیاں اس بار خاصی ڈیمانڈ میں ہیں اور دیکھیں یہ تو لمبا وقت ہے دو سال کا وقت گزرا ہے جب یہ امانگ یہ رونک واپس دیکھنے کو مل رہی ہے عدیتی جی بلکل آرٹی ہم آپ کو سب سے پہلے تو الگ الگ جو سیوئیاں ہیں اس کی تحبیر دکھانا چاہیں گے کہ رنگ بھی رنگی جو سیوئیاں ہیں وہ یہاں پر ہے جیسے کی پیلے رنگی سیوئیاں ہیں اور نارنگے رنگی سیوئیاں الگ الگ طرح کی سیوئیاں ہیں تو سب سے پہلے ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ اس بار جو ہے کس سیوئیاں کا ڈیمانڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے لچہ کا دیمان تو چھولتا والا جو نورمل ہے جس کو نائنوں بھی بولتے چینل اچھا اس کا ہمیشہ سے دیمان رہت ہے ریفائن تل کا کہاں سے آتے ہیں یہ سارا یہ سب یہ لوکل پردیکشن ہوتا ہے سب اپنا مال بنتا ہے یہاں پر اپنا مال ملتا ہے جیسے کی بنارس اور کولکتا یہ سب سے کولکتا کے بھی ہے میرے پاس بنارس کی بھی بہت سامنی ہے کولکتا کی ادیدی بھی ذرا پوچھیں ان سے رنگوں کا کیا کھیل ہے الگ الگ رنگ کا کیا مہتو ہے جی بلکل الگ الگ کلر جو ہوتا ہے سیوہی کا جو الگ الگ کلر کیا اس کا مہتو ہے لچھا کا اپنا اپنا پسند کا حساب سے جس کو جو چیز پسند ہے اس حساب سے لوگ لے جاتے ہیں سب سے زیادہ بنارس کا بھی پسند ہے لوگوں کو گھی کی بھی لچھا ہے ہمارے پاس ہے ریفائن کے بھی ہے دھارہ ریفائن کے بھی ہے آپ کی بنگال کی بھی لچھے ہے اور باقی طرح جو الگ الگ رنگ آتا ہے کوئی پیلا رنگ کا ہوتا ہے کوئی اورنج کلر کا ہوتا ہے اس کا کوئی مہتو ہوتا ہے اس کا تو کوئی مہتو نہیں ہوتا ہے سب مطلب کلر فول ہوتا ہے لوگوں کو کرشت کرنے جی بس لوگوں کی وہ پسند ایک چوائیز ہو گئی کلر فول جی آرتی یہ جو ہے یہ جو رنگ برنگیاں سیوئیاں ہوتی ہیں وہ خاص کر کے لوگوں کو کرشت کرنے کے لیے ہوتی ہے دیکھیں آدیتی ایسا ہے کہ اید میں جو کولکاتا سے جو لچھے سیوئیاں منگائی جاتی ہیں جنرلی رانچی میں جو اب تک سنتی آئی ہوں اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان سیوئیوں کی خاصی ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوکل پروڈکشن ہے ان کا لیکن ڈیمانڈ کس کی سب سے زیادہ ہے اگر آپ باقی دکانداروں سے بھی بات کریں تو لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے گا کیونکہ سیوئیاں اور اید ایک دوسرے کے پر رہے ہیں یہاں پہ جو سیوئی کی دکانیں ہم ان میں جا کر بھی لوگوں سے بات چیت کریں گے تو خاص کر کے جو یہاں پہ ہے آرتی وہ بنارس اور کولکاتا کی جو سیوئیاں ہیں وہ سب سے زیادہ ہوتی ہیں تو اس کو لے کر کے لوگوں کی ڈیمانڈ بھی کافی زیادہ ہوتی اور یہاں کی تصویر دکھانا چاہیں گے کہ یہاں پر بھی رنگ بھی رنگی جو سیوئیاں ہیں وہ سب سے زیادہ ہے ہم دکاندار سے بات کریں گے کہ کہاں کہاں سے آپ لوگ مال لے کر کیا آتے بھائیاں سب لوکل برانڈ ہے اپنا ہی بنا ہوا ہے لوگ جو ہے وہ پسند کرتے بنارس کولکاتا سمیہ آتا ہے رومالی سمائے کی مامی سمائے ہوا اور رومالی یہ سب سمائے جو آتا ہے نا وہ سب بنارس سے آتا ہے بہت وقت اس کے بعد جو ہے نا ہاتھ لچا ہوا یا کلال لچا ہوا یا چائنا لچا ہوا یا پھر میڈین لچا ہوا بڑا لچا ٹوٹل روحچی کا اپنا بنارس کا سمائے فیمز ہے بنارس کا سمائے فیمز ہے وہی سے آتا سمائے اس کو پسند کرتے ہیں پسند کرتے ہیں وہاں کا سمائے ہی پسند کرتے ہیں اور لچا رانچی کا پسند کرتے ہیں تو لوکل برانڈ کی جو سیوئیاں آتی وہ لوگ بھی پسند کرتے ہیں دو چیزیں تھا بہت خاص ہیں آپ دیکھیں جو تیاریاں چل رہی ہیں جو بازار گلزار ہیں آپ نے سیوئیوں کی خریداری سیوئیوں کی بکری دکھائی ہے وہی پر پاس میں اتر کی بھی دکانے ہیں جہاں پر اچھی خاصی بھیڑ ان دنوں دیکھنے کو مل رہی ہے اتر کو لے کر کیسا اتصال ہو کیونکہ اتر کی دکانوں میں بھی بھیڑ ہے تو اگر سمبب ہو تو ذرا وہ بھی تصویریں دکھائیں ہمارے درشکوں کو جی بلکل یہاں پر الگ الگ طرح کی اتر جو ہیں وہ بھی مل رہی ہیں اور ہم دکاندار سے کچھ گراغ بھی ہم ان سے بھی بات کریں گے اتر جو ہے وہ کتنا ضروری ہوتا ہے ابھی اتر تو نورملی لوگ یوز کرتے ہیں لیکن اید کے سمیں میں جو اتر کا یوز ہوتا ہے وہ کتنا ضروری ہے کافی ضروری ہوتا ہے یہ ہمارا بہت بڑا ہی تیوار ہے جی آپ اتر لیے اتر جو ہے وہ ایک خوشبو رہتا ہے اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے ہم لوگ پاک صاف ہو کر کے اس کو لگاتے ہیں وہ ایک خوشبو ہے وہ بہت ہی اچھا رہتا ہے ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے لگانا یہ چیز کو ہم دکاندار سے بھی بات کریں گے کہ کہاں کہاں سے جو اتر ہے وہ کہاں کہاں سے یہ سبھی جگہ سے آتا ہے لگ بگ سمجھے بہت سارا برانچے جیسے کہ ہم لوگ کبھی اس کی پیچھے ہوسل ہے تو ادھر سے لیے سمجھے باقی یہ بہت 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 سے جاتا ہے ان سے پوچھیں دوبائی والی اتر کافی مشہور ہوتی ہے دوبائی سے اتر منگوائے ہیں یہ سب اتر چل رہا ہے دوبائی کا جو اتر ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے وہاں کبھی آتا ہے وہاں کبھی آتا ہے اور بکری کیسا ہوا ہے ٹھیک ہے دیکھا ہے ٹھیک ہے بہت ٹھیک ہے دو سال کے بعد ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے ہر سال کے باتی دو دو سال کے بعد جو ہے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگوں میں اتسا دکانداروں میں اتسا بہت ہی زیادہ ہے اور یہ مین روڈ کی تصویر جو ہے آتی وہ آپ سیدھے سیدھے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی بھیڑ جس طریقے سے ہے اس طریقے سے لوگوں میں اس بار تیوار کو لے کر کے ایک الگی اتسا ہے کیونکہ کورونا کم ہونے کے بعد لوگوں کا یہ پہلا تیوار ہوگا جو لوگ اتنے اتسا کے ساتھ منائیں گے جی آرچیر یہ ہے عدیتی بہت شکریہ آپ کا یہ تمام تصویریں ہم تک پہنچانے کے لیے ابھی خریداری جاری رہ گی اور بھی تصویریں ہم دکھائیں گے اپنے درشکوں کو فیلال بہت بہت شکریہ عدیتی تو دیکھیں کپڑوں سے لے کر سیوئیوں تک اور سیوئیوں سے لے کر اتر تک سبھی چیزوں کی خریداری چل رہی ہے آج کی رات چاند رات ہونے کے آثار ہیں اس کے پہلے دیکھیں بازاروں میں ریلہ عمر پڑا ہے اور اسی کو لے کر دیکھیں بازاروں کی رونک دیکھتے ہی بن رہی ہے دو سال بعد یہ موقع آیا ہے جب لوگ اومنگ سے پرو تیوہار کو سیلیبریٹ کر پا رہے ہیں عید کا بازار گلزار ہے لیکن ان سب کے بیچ ایک گزارش ایک اپیل بھی ہے کہ دیکھیں کورونا کے کئی ماملے الگ الگ جگہوں پر بڑھ رہے ہیں تو تھوڑی سترکتہ بھی ضروری ایک چھوڑا سب رہے ہیں